اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے دوبارہ اپنی بات تہرارہا ہوں یہ میرا ذاتی گمان ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوگے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی ان میں بڑا فرق ہے شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں وہ ان کے باروے امام ہیں ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراں بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا گائے غار میں چھپا دیا گیا تھا تقریباً بارہ سو برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں وہ روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے اس لیے شیعوں کے دار علوم جو ہوتے ہیں دار علوم المنتظر وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے غار سے نکل آئیں گے دیکھئے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے بارہ سو برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ممکن ہے تین سو برس تک اصحابِ قحف رہے کے لیے رہے سوئے رہے تھری ہنڈڈ ڈیئرز ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اسی حیاتِ عرضی کے ساتھ دو ہزار سال سے موجود ہیں آسمان پہ کے نہیں ہیں نہیں آپ کو معلوم حضرت عزیر سو برس تک برنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے فَا مَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَامِنِ ثُمَّ بَعْثَهُ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آیا کوئی امامتِ معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے پھر یہ کیا یہ موروسی امامت کہ حضرتِ علی کی نصر جو حضرتِ فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے عام معاملات میں اجتہاد ہوگا نظام خلافت کا ہوگا تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گلوائیں مجدد الفی ثانی ہو شاہ ولی اللہ ہو سید احمد بریلوی ہو شیق الہند ہو ایک ہوں گے انسان بھی پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر پھر وہ کام کریں گے قیادت کریں گے عرب میں ان کا ظہور ہوگا دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہجی کے بارے میں ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں لیکن ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے کہ صحاہ ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے در موجود ہیں لہذا نظرانداز نہیں کر سکتے اگنور کرنا ممکن نہیں ہے اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو اللہمہ ہاولا اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو حضرت علی کے بھی حکومت منقب نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اتعاد قبول نہیں کی تھی اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہجی کا نام بھی محمد ہو مہجی تو ان کا نقب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابو داود میں بھی ہے سنن ابی داود جامعہ ترمزی بلکہ ابو داود میں ایک اور روایت ہے آلہ حضور نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے لطول اللہ تعالی ذالک اليوم تو اللہ تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صفیح رجلا من امنی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا ومن اہل بیتی میرے اہل بیت میں سے جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ یملعو الارض قسطا وعدلن کما مولیت ظلمن وجورہ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری نوایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا المہدی منی عجل الجبہت اقنال انفی یملعو الارض قسطا وعدلن کما مولیت ظلمن وجورہ یملکو سبع سنین رواہ داوود کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ ساکھ برس تک حکومت کریں گے عرب میں خالص خلافت علا من حاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور سات برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر اس کا اقلاع مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا تیسری نوایت اور اس کو میں اس لئے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے الفاظ ہیں حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاع اور عزمائش اور مسائد کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھوکانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے تو پھر اللہ میرے ایک خاندان میں سے میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کو عدل و قص سے بھر دے گا یہ وہی الفاظ آگئے اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی وساکر الارض اور زمین میں رہنے والے بھی لَا تَدَعُ السَّمَاؤُ مِنْ قِطْرِهَا شَيْنِ اللَّا صَبَّتُ آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکر میں گرہ دے گا وَلَا تَدَعُ الْعَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْنِ اللَّا خَرْجَتُ اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی اگر کچھ کو ظاہر کر دے گی چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ سَمَيْقُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ يَقُولَ الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْلَتِي مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةِ رَوَاهُ عَبُودَ یہ بھی سنن ابو دعود کے نوایت ہے حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے میرے اہلِ بیت سے ہوں گے یعنی اولادِ فاطمہ میں سے اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ہے مصند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن باجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منہ اہل البیت یسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہلِ بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے اطلاق شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی سیرت و کردار کے در انقلاب عظیم پر پر کر دے گا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے خلافت کا آگ وہ پڑھتے ہی کہاں وہ خوش ماش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹھ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزیق واللہ عالم ڈرٹے ڈرٹے کہہ رہا ہوں میرے نزیق وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی لیکن کنٹراس بہت شدید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاں آیا تھا ہوتے 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 ایک انتہاں اور یہاں سٹن آیا چھٹی حدیث ہم عبد المطلیب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلیب میں سے حضرت المطلیب کے بیٹے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے والمہدی اور آخر میں جا کر پھر مہدی اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے دائم ہوں گے ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیفہ یز ہو یہ روایت ہے حضرت امی سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جوجہ محترمہ ہیں حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی فَيَخْرُجُوْ رَجُنُ مِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وہاں کاری ہم فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ بَالْمَقَامِ لیکن لوگ جو ہے پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی وَيُبَاسُوْ إِلَيْهِ بَاسُ مِنَ الشَّام ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت ہی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھڑا ہو اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے فَيُخْصَفُ بِهِمُن بِالْبَیْدَا بِعْرَبَقْعَوَالْمَدِينَة لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیدہ میں دھنسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو فَإِذَا رَعَنَّاسُ ظَالِقْ جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی عَتَاهُ عَبْدَالُ شَامِ وَعْصَائِبُن سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور اسے بیعت کریں گے وَيَعْمَلُوا فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمُ پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِرْ اسلامُ بِجِرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹھکا دے گا وَالْأَرْض فِي الْعَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُوا سَبْعَ سِنِين پھر وہ ستر برس تک حکمران رہیں گے سات برس تک حکمران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّا پھر ان کا اتقال ہوگا وَيُسْلِّنْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمان ان پر دماز پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نفشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی بیرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وضمی سمجھے تقبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا بحالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے ولی اہد وہاں ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا یہ بالکل تشتس بام ہے امریکہ نے لازمان جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا فوجی اڈا بنایا ہے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ایک حدیث میں آتا ہے قرنش شیطان نجد سے شیطان کا سینگ برامد ہوگا وہ شیطان کا سینگ ہے جو مزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جاربن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی حد تھا این وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا سا دھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دیوان تو ہو گئی آرام سے کوئی بات نہیں بہرین میں بھی غالباً ایسا معاملہ ہوا ہے واللہ وعالم مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خاند نہیں ہوگا اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی پختہ ہے پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے جو وہاں پر اگرچہ سپے سالار وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف تو کوئی اور ہے لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے سہرہ کے لوگوں کی عرب فورس وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے اور اس کا کمانڈر انچیف یہ ہے امیر عبداللہ تو لازمان یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فت فہد کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا خانہ جنگی ہوگی پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے ندیگ میں آج سے کوئی چھ سات سال پہلے سالانہ اجتماعہ تھا تنظیم اسلامی کا راہو پڑی میں میں نے اس وقت وہاں کہا تھا اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی سی کہ میرے ندیگ امام محلی پیدا ہو چکے ہیں ان کے ظہور کا وقت قریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشنگ کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھتے گا یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشنگوئی ہے بارال مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشنم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعبہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ دن کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ صدیاں چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسک چودہ دن میں چودوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ صدیوں کے بعد یہ صدی جو پندروی صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لئے کون لوگ آئیں گے